اسلام علیکم جنون پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسدوالی جو پاکستان ہے وہ کلمی کی بنیاد پر بنایا گیا لیکن افسوس کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا اور آج جو ملک کے حالات ہیں جو ملک میں تحفظ کے حالات ہیں جو بیسک حقوق ہیں وہ کدھر ہیں کہیں بھی نہیں ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں شاید آپ لوگوں کو بری لگے جہاں تک میں عورت کو دیکھتی ہوں اور عورت کی تحفظ کو دیکھتی ہوں اس کی عزت کو دیکھتی ہوں جس طرح اس کی عزت پہمال کی جا رہی ہے مدد کے نام پر وہ مجبوری میں جاتی ہے کام کرنے جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اس کو کس طرح معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس طرح اس کو یوز یا مسیوز کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو جنب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منافقت کیوں ہے جہاں پر عورت کا تحفظ سب سے پہلی اولیت ہے وہیں پہ عورت کی عزت کو اس طرح پہمال کیا جا رہا ہے جیسے ایک کیڑے مکوڑوں کو پاؤں کی نیچے رہت کے بعد انسان چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا اور مردوں کی بات کرنے تو میری ذاتی رائے ہیں برا مانے کوئی تو مانے لیکن جو ایسے مرد ہیں ان کے لیے میری جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ مرد اور کتے میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف کپڑوں کا ہے کپڑوں کے علاوان میں کوئی فرق نہیں ہے کتہ کتیا کے بیچھا باگتا رہتا ہے ایک نہیں دس دس بیس بیس پچاس پچاس اس کے بیچھے لگ جاتے ہیں اسی طرح عورت کے بیچھے بھی یہی حال ہے ایک عورت کا حصہ نکلتی ہے شکاری کتوں کی طرح اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں محلے میں وہ محفوظ نہیں ہے گلی میں وہ محفوظ نہیں ہے سڑک پہ وہ محفوظ نہیں ہے علاقے میں وہ محفوظ نہیں ہے ملک میں وہ محفوظ نہیں ہے موسیقی